بانی درس نظامی استاد الحن ملہ مفتی نظام الدین محمد فرنگی محلی تحریر فرماتے ہیں حضرت سید صاحب کے جدعالہ بدخشان سے ہند تشریف لائے اور حکام اور عمرہ میں معزز اور محترم شمار ہوئے اس عزاز اور احترام کے لحاظ سے زبردست فوج ان کے فاس رہی کچھ عرصے کے بعد آپ کے جدعالہ کے ایک پوتے قصبہ دریاباد زلہ بارہ بنکی میں محمود آباد میں سکونت پذیر ہو گئے انقلاب زمانہ سے علاقہ دوسروں کے قبضے میں چلا گیا رسول پور محمود آباد میں آپ کا خاندان آباد رہا آپ کے والد اگرامی حضرت سید عبد الرحیم رسول پور ہی میں مقیم رہے حضرت سید عبد الرحیم کا نکاح حضرت شیخ عبد الملک قدوائی زمیدار بانسا کے دختر نک اخر کے ساتھ ہوا حضرت سید عبد الرحیم اور آپ کا پورا خاندان رسول پور میں جب زمیداری کے زندگی گزار رہے تھے تو یہ مغلب آشان نور الدین جہانگیر اور شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کا اہد مبارک تھا شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے اہد میں حضرت سید عبد الرحیم کے گھرانے میں تیسرے صاحب زادے کی ولادت ہوئی جس سے اس خاندان کے تاریخ کا ایک بلکل مختلف دوش شروع ہوا اور ایک نئے باپ کا آغاز ہوا حضرت سید عبد الرحیم کے دو صاحب زادے جو سرکار بانسا سے عمر میں بڑے تھے ان کا نام حضرت سید عبد الرشید اور حضرت سید عبو طراب تھا اور چوتھے صاحب زادے جو سب سے چھوٹے تھے حضرت سید یاسین رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین تھے حضرت سید صاحب بانسوی ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک ہی میں تھے کہ ایک باکمال مجذوب جن کا نام چاند رشاہ تھا حضرت سید عبد الرحیم والد مکرم حضرت سید صاحب بانسوی کے مکان کے ایک طرف فرتے اور کہنے لگے کہ عبد الرحیم کے مکان پر سورج گرنے والا ہے یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ لوگوں کو خوف و اندیشہ ہوا کہ معلوم نہیں کیا حصہ عظیم اس مکان پر آنے والا ہے جو مجذوب ایسی بات کہہ رہا ہے جس وقت حضرت سید صاحب بانسوی پیدا ہوئے ایک مجذوب حضرت چاند شاہ آئے اور حضرت سید عبد الرحیم علیہ رحمہ سے کہا بیچ حویلی تمہاری کے سورج گرا ہے مجھ کو دکھا دو مجذوب حویلی کے اندر گئے اور دائی سے کہا مجھے دکھا دو جو بچہ پیدا ہوا ہے دائی نے کہا کہ ابھی گسل نہیں دیا ہے حضرت سید عبد الرحیم نے کہا کہ تجھے کیا گسل پایا ہے یا نہیں تو دکھا دے جب دائی حضرت سرکار بانسا کو مجذوب کے سامنے لائی تو مجذوب نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور پچھلے پاؤں ہٹتے اور یوں کہتے جاتے جہاں سے یہ سورج ہوگا ہے اور جہاں است ہوگا وہاں تک جوت اس کی فیلے گی یا جہاں سے یہ آفتاب طلوع ہوا ہے اس وقت سے اس آفتاب کے غروب ہونے تک برابر اس کی روشنی سے عالم منور ہوتا رہے گا مجھے تاب نظر نہیں ہے کہ اس کے جمال کو دیکھوں پھر مجذوب نے کہا جب آفتاب طلوع ہو گیا تو اب چاند یعنی چاند شاہ کے گروب ہونے کا وقت آ گیا یہ کہہ کے واپس چلے گئے پھر ان کو کسی نے نہیں دیکھا مشہور ہے کہ غازی پور کے جنگل میں لوگوں نے ان کا جنازہ دیکھا وہیں ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور دفن کیے گئے یہ غازی پور وہی بستی ہے جو شہر لخنو کے قریب ہے اور اب تک اس کو غازی پور کہا جاتا ہے لخنو سے دو تین کوز کے فاصلے پر بانسا اور بارہ بنکی میں واقع ہے جب حضور سرکار بانسا کی عمر مبارک سات سال کے تھی اپنے وطن رسول پور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ دریاباد کے راجہ کا لشکر اس طرف سے گزرا دریاباد کے راجہ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت سید عبد الرحیم علیہ رحمت و رزوان سے زمیداری کے بارے میں کچھ رنجش تھی حضرت سرکار بانسا کو تنہا پا کر اس خیال سے پکڑ لیا کہ اپنے صحبزادے کو چھوڑانے کے لیے حضرت سید عبد الرحیم راجہ دریاباد سے کچھ دبیں گے راجہ دریاباد کے قید کھانے میں ایک دن حضرت علی کرم اللہ عجل قریب کو خام میں دیکھا کہ وہ سرکار بانسا سے فرماتے ہیں اے عبد الرزاق غبراؤں نہیں یہاں سے نکل جاؤ تم کو کوئی نہیں دیکھے گا اس کم عمری میں حضرت سید صحب قید کھانے سے نکل آئے اور ایسا ہی ہوا کہ نہ کسی نے نکلتے دیکھا اور نہ ہی دوبارہ گرفتار کیا گیا یہ مرتبہ ہے حضرت سرکار بانسا علی رحمت و رزوان کا بچپن کے عالم میں یہ تھا مختصر سا واقعہ حضرت سرکار بانسا کی ولادت کا اور ان کی کم عمری کا امید کرتا ہے آپ کو وڈیو پسند آئے ہوگی وڈیو پسند آنے پس شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مزید وڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں